اسلامباد میں وفاقی بورڈ کے زیر احتمام چلنے والے تعلیمی اداروں میں ارساتزہ کے جینز پہننے پر پابندی کے حکومتی فیصلے کے ناکدین کا کہنا ہے کہ اگر استاد جینز نہ پہنے تو اتنے قلیل تنخواہوں میں کیا دھوتی خرید کر پہن لے؟ ان کا اصرار ہے کہ جینز لباسوں کے مارشل لاو میں ایک جمہوریت ہے حکومتی فیصلے کے ناکدین کہتے ہیں کہ جینز جب سے بنی ہے تب سے پاکستان میں پابندیوں کی ضد میں رہی ہے لیکن غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ روز مرہ پہننے کے لیے اس سے زیادہ آرام دے چیز کوئی نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ یقین کریں کہ جینز ایک کپڑا ہی نہیں بلکہ نعمت خدا بندی بھی ہے جینز کے قصیدے بیان کرتے ہوئے معروف لکھاری حسنین جمال اپنی ایک تحریر میں کہتے ہیں کہ جینز کی ایجاد پر ہمیں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک فقیری بوریا ہے جسے اس طریقی بھی ضرورت نہیں بس اٹھاؤ اور پہن لو اگر سردیاں ہیں اور دھونے کی حمت نہیں تو شوپر میں لپیٹ کر فریزر میں رکھ دو اگلے دن نکالی جھٹکی ہیٹر کے آگے گرم کی اور یہ جا وہ جا حسنین جمال کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو پھر بھی کافی سارے کپڑے خرید لیتے ہیں گوروں میں اس خرچے کا رجحان تھوڑا کم ہوتا ہے وہ کپڑے کم لیتے ہیں لیکن انتہائی زیادہ چھان پھٹک کے بعد اور جینز کا تو یہ ہے کہ اگر ایک بار فٹنگ مل گئی تو اسے اپنے یا پتلون کے فنا ہونے تک نہیں اتارتے جینز الگ ہی پہناوا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آسکتا دیکھیں ایک طرف سوٹ بوٹ والے کلچر کی اکڑ فون ہے کریز والی پینٹ ہے ٹائی ہے اوورکوٹ ہے دوسری طرف شیروانی ہے اچکن ہے واسکٹ ہے چھتیس گز گھیر کی شلوار ہے تیسری طرف چوڑی دار پجامہ ہے گھٹنوں تک آتی ایک قمیز ہے سو لوازمات ہیں ایسے میں دور کھڑی ایک اکیلی جینز سیٹیاں بجا رہی ہے بہت دل کیا تو اس کے ساتھ کوئی بھی شٹ پہن لی جینز ان سب رسمی کلچروں سے باغی ہونے کی علامت ہیں جینز دکھاوے کی دنیا سے بہت دور کا راستہ ہے جینز لباسوں کے مارشلالاؤں میں ایک جمہوریت ہے بلکہ جینز سکون پانے کا واحد راستہ ہے موصوف مزید لکھتے ہیں کہ اگر آپ روز مرہ زندگی میں جینز نہ پہن سکتے ہوں تو اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہے جینز سفید پوشوں کا بھرم ہے آپ کو پتا ہے اس پاکستان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک کالی اور نیلی جینز میں ساری عمر نکال دیتے ہیں کوئی بھی دوسرا کپڑا آپ آج پہننا شروع کریں ایک مہینے بعد اس کے خرچوں سے ناک میں دم ہو جائے گا حسنین جمال سوال کرتے ہیں کہ سو برس ہو گئے لیکن کسی بھی فیشن میں نیلی جینز آپ نے آؤٹ ہوتے دیکھی ہے کبھی کیا جادو ہے غور کیا کبھی جینز کیوں نہیں نکلتی فیشن سے کارڈرائے نکل گیا کینوس نکل گیا ٹویڈ نکل گیا لیکن جینز اپنی جگہ پہ جمع ہوئی ہے سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی دھولے گی اتنی نکھرے گی جتنی گھسے گی اتنی آرام دے ہوگی جتنی پھٹے گی اتنی ہی کول ہو جائے گی آپ اس کو جتنے پیوند لگائیں گے اتنے ہی ہوت ہو جائیں گے اس سے زیادہ غریب نوازی کیا ہوگی شلوار کمیز یا ڈریس پینٹ کو اگر رفو کر آیا ہو تو پہننے سے پہلے دس بار سوچیں گے یہ تو پھٹی ہوئی بھی فیشن ہے اور کیا چاہیے آدمی کو یا چمڑی یا اوپر ایک جینز حسنین جمال کے مطابق جینز میں واحد چیز اس کی فٹنگ ہوتی ہے بس اگر جسمانی صافت کے لحاظ سے آپ نے اچھا فٹ پہنا ہوا ہے تو وہ صدہ بہار ہے مثلا لمبے قدوالے دبلے لوگوں کے لیے سٹریٹ فٹ یا ہلکا سا بوٹ کٹ درمیانے قدوالوں کے لیے نسبتاً سکن فٹ بہت دبلے افراد کے لیے ریلیکس فٹ اور جو تھوڑے وزن میں زیادہ ہیں ان کے لیے بھی سکن فٹ سے ایک درجے اوپر لیکن سٹریچبل کپڑے میں باقی مردوں کی دنیا میں کمر سے بہت اوپر جینز باندھنے کا رواج کبھی نہیں آئے گا یاد رکھیے اگر آپ کو علم نہیں ہے تو وہ بیس سال پہلے مک گیا تھا موصوف جینز کی محبت کے دم بھرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ جینز ہمارا کلچر نہیں ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ جینز کا نیلا رنگ ہماری دھرتی سے پوٹتا ہے نیل کا پودا انڈیگو ساری دنیا میں ادھر سے نیلا رنگ جاتا تھا سولویں صدی سے جینز کا ایک کپڑا بن رہا ہے اور ہمارا نیل استعمال ہو رہا ہے ہم سے زیادہ قپاس کس نے اگائی ہم سے زیادہ نیل کس نے پیدا کیا اور ہم سے زیادہ نخرے بھی کون کرے گا ایک عرصے تک لیوائز کمپنی کو بھی آلہ اور سستے دامت جینز بن کر ہمارے یہاں سے ہی جاتی تھی دو منٹ کے لیے سوچیں جینز نہ ہو تو آپ کیا پہنیں گے مختصر یہ کہ اگر آپ کی زندگی میں جینز رہیں تو سمجھ لیجئے کہ کچھ بھی نہیں تاہم وفاقی بورٹ کے تحت چلنے والے تعلیمی اداروں میں اساتذہ کے جینز پہنے پر پابندی کے فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے حسنین جمال کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس ویسے بھی زور چلانے کے لیے لے دے کے استاد ہی بچتے ہیں جن بیچاروں کی تنخواہیں مشکل سے گھر کے خرچے پورے کرتی ہیں انہیں جینز سے محروم کرنے کا مطلب ہے کامس کا مہانہ دس سے پندرہ ہزار کا اضافی خرچہ ان کے سر پہ ڈالا یا تو شاگردوں کی طرح استادوں کی بھی یونی فارم ہو جائے بھائی یا پھر یہ روز روز کے رنگ برنگ نوٹس ختم کر کے بیس ہزار روپے ڈریسنگ الاؤنس ہر مہینے ان کو دے حکومت اس سے کم میں فارمل ڈریسنگ کورٹ پہ اترنے والے کپڑے روزانہ پہن سکنا ممکن ہی نہیں میرا ذاتی تجربہ بھی یہی ہے کہ آج تک صرف انہیں استادوں سے کچھ سیکھ پایا ہوں جو کہ جینز پہنتے تھے اور اپنے اپنے سے لگتے تھے پتلون کوٹ اور ٹائی اب صرف سیلزمین لگاتے ہیں بینک والے یا پھر پاپرٹری ڈیلرز محضب دنیا باہرحال جینز کو قبول کر چکی ہے لہذا اب حکومت پاکستان کو بھی جینز کو قبول کر لینا چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا